ہتا کر دینے جو بھی منگا منو سرکار ہتا کر دینے ہار اس تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا ہار اس تاندہ صدا ہونا دے جلوچ رانا ہونا خوش بستا دا نا مر کے بھی زندہ رہنا جیڑے آقادی سنا کر دینے جو بھی منگا منو سرکار ہتا 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 ہے اسلام علیکم ناظرین تاریس ہم نے ایک بڑی اچھی بڑی بدیات بہت ہی زیادہ نرالہ قسم دی ویڈیو لیکن تاریخ حدمت بچ حاضروں جو بھی میرے پورے چینل دا پورے چینل دا سب تو سردار ویڈیو میں انویں گنا گا کیونکہ اس دی تاریخ میں انہی کو زیادہ پڑی ہے انہی کو زیادہ پڑی ہے کہ شاید کسے نقصے دی ہے انہی تاریخ نہیں ہے گی کیونکہ اے ویسے تا داجری تا دیفام نہیں ہے سونا اے کچھ تا سونا دے بارے چھے کچھ تا بران دے اے تا نو مکمل جڑی نا اس دی میں دا سنو لہذا فیلہ لیندہ پریکٹیکل صرف میں تو انہی دس آنگا یہ اس ویڈیو دے بچے کہ اس دینا کی کی کرنا ہے اور اس دی تاریخ انہی ہے کہ اے نامردی دا جاننی دشمن ہے یعنی کہ نامردی نو اس طرح ختم کر دا ہے کہ اس دے جیسی ہور کوئی شاید نہیں ہے یعنی کہ نامردی نو ختم کر نماز سے بہت ہی اعلیٰ کی سمدات ہے بہت ہی زبردست کی سمدات جڑانا ایک جڑا سونے دا کچھتا ہے اور اس دی انہی کو تاریخ لکھی ہے کہ بہت ہی زیادہ لکھی ہے اور اتھو تاکیے کہ اگر اس دا کچھتا بنا کے استعمال کیتا جائے تو اس دیوں کسے ہور دعائی دی ضرورت نہیں پہندی جو جگر واسطے بھی بہت بہتر چیز ہے اور میدے نو بہترین طاقت دین جائے جنہی وی گزا کھائی جب ہے اس نو حضم کر دا ہے جنہی وی خورا کھائی جب ہے اس نو حضم کر دا ہے یعنی کہ دودھ گی مکھن یعنی کہ جنہی وی خورا کھائی جب ہے وہ ان دے واسطے تھوڑی ہے لیکن سب تو زیادہ تعریف ہونے لکھی ہے کہ اس نو مکھن میں جکھایا جب ہے تو زیادہ اچھا ہے اگر مکھن کچھ بندے اس طرح دے ہون دینے ہیں کچھ دوست اس طرح دے ہون دینے ہیں کہ جیڑے مکھن نہیں پسند کر دے اس دے واسطے پھر ملائی جڑی نا وہ زیادہ بیسٹ رہی جن دی کہ وہ ملائی دنال استعمال کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اینی تعریف لکھی ہے کہ اس نو اگر استعمال کیتا جب ہے تو اس جسم نو کندن بنا جن دا ہے کندن بھی سونے نو کیا جن دا ہے کہ کندن بنا جن دا ہے کہ خوبصورت بنا جن دا ہے بہت بہترین چیزیں تو پھر یہ بھی اس دے ویچے بڑی زبردست بڑی پیاری تعریف لکھی ہے کہ کیا جن دا ہے ہاں میں بھی پڑھے آئے کہ کیا جن دا ہے کہ چالیس سال تو پہلے کوئی کشہ جا جرا وہ نہیں استعمال کرنا چاہیئے لیکن یہ بہت ہی پرانی بک دیوچے اے چیزیں پڑھئے انہاں نے یہ لکھی آئے کہ ایک زمانہ تھی کہ جن دوں چالیس سال تھی اس وجہ تو کیا جن دا تھی کہ چالیس سال تو پہلے ضرورت ہی نہیں پہندی تھی ہندہ دور اے چیز آگیا ہے کہ ہندہ پہلے نمبر تے خوراکہ نہیں صحیح کہ ناکس خوراکہ نے خوراکہ کی نہیں طاقت نہیں ہے گئی خوراکہ صحیح مل دینے نہ ہی دیسی کی مل دینے نہ ہی دیسی تُدھ مل دینے دوسرے نمبر تے کہ اگر کچھ ساڑا جنا دور ہے او نردہ دور ہے اس دی وجہ تو کافی جن دینے او خراب جن دینے بچے خراب ہو جن دینے بہت ہی زیادہ لہذا چھوڑو ان باتوں کو کیونکہ انہتے گلاندے بچے ایک الہذا چیز آنے ایک الہذا کھیڑا آجندی ہے ایک الہذا مسئلہ آجندہ ہے لیکن اس دی تو انہوں میں تیاری دی بارے دسنا ہے کہ اس دی تیاری ایسی کیس طرح کرنی ہے سب تو پہلے خالص سنا لینا ہے جنہاں کہ بلکل خالص ہو بھی او سنار کلو مل جن دا ہے جنہ سنا صاف کر دینے ہیں عام سنار کلو نہیں ملے گا او وڈیاں مارکی ٹام دے جنہ سنا صاف کر دینے انہ دے کلو ملے گا تین گرام سنا لینا تین گرام بلکل خالص خالص سنا وے اوزدہ بورا بنا لینا ہے برادہ بنا لینا ہے بلکل باریک برادہ بلکل باریک برادہ لے کے ایرانی غلاب دے پھل لینے تازے تازے غلاب دے پھل ایرانی اوزدہ پانی جڑا ہے او کم از کم ایک پائیا پانی او چاہی دا ہے یعنی کہ ایرانی غلاب دے تازے غلاب دے پانی رو ایرانی کم از کم ایک پائیا پانی لئنا پائیا پانی لئے کہ کسے صاف خرل دے وچ ہے جس طرح کی اے خرل رہے اس طرح صاف خرل دے وچ لائے کے برادہ جڑانا وہ خرل دے وچ پاکے تو پانی جڑانا وہ تھوڑا تھوڑا اندر شامل کر دے رہنا ہے تو انہوں اچھی طرح رگڑائی کر دے رہنا ہے یعنی کہ مسلسل رگڑائی دے وچے وہ جہاں پانی پائی جا ہوئے گا ساڑا وہ اندر وچے جذب ہو جاوے جذب ہو انتباز وہ اندھی اگر ایک مٹی دی طرح سرمیں دی طرح خاک بن جائے گی یعنی کہ اگر انو ٹکی بنا لیا جاوے تو پھر بھی ٹھیک ہے جدو ہلکا گلہ ہوئے گا اندھی ٹکی بھی بن جائے گی جدو رگڑ دے رگڑ دے اگر خوشکو جائے گا تو اندھا پاؤڈر بن جائے گا اندھا بلکل سارا پاؤڈر بنا کے اوستو بعد اوستو 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 ایک ایک کجی دے بچ لیانا ہے جس طرح کے ایک ایس طرح دے برسن مل جائے دنے چھوٹے پیالے دماں مل جائے دنے اوستو بچ لائکے دوسرے اوستو اوستو دے دنا اوٹانا نہیں صدح رکھنا ہے اوستو جس طرح دیکھ رہے ہو اوستو دری کے طرح اوستو دے دنا اور اس کے اوٹے کپڑا رکھ لینا ہے ساف دیسی کپڑا دیسی کپڑے نو مٹی جڑینا ہوں دیئے ایک چیکنی مٹی چیکنی مٹی لائکے اوہ دوستی کپڑے نو دونا سیڈان تے لگا دنی ہے دونا سیڈان تے لگا کے اوہ پہلے ایسے لپیٹنی ہے یعنی کہ اوہ نو رکھنا سیدھے ایسے سیڈان تے لپیٹ دنی ہے اوستو بعد بے شک ساری لیے پیٹ دیتی جاگے تاکہ اے اگر خوشکو ہوگا جائے گا تو اکھڑے نا نالے ویسے بھی جلدوں مٹی لگ جائے گی اوہ دنال اے درج اچھی طرح بند ہو جائے گی اور اوہ دنال جلدہ کچھتہ تیار ہوئے گا وہ بہت بہتر تے ودیہ تیار ہوئے گا ایس چیز دا خیار رکھنا ہے کہ اے اکھڑے نا اور اس نو سیدھا رکھا جائے گا سیدھا رکھا جائے گا انہوں کم از کم ایک زمین دے اندر گڑھا کھو دیا جائے زمین دے اندر گڑھا کھو دیا جائے زمین دے اندر گڑھا کھو دیا جائے گڑھا کم از کم پانچ فٹ گیرہ ہونا چاہیتا ہے اور اس گڑھے دے چار فٹ چڑھائی ہونا چاہیتا ہے یعنی کہ چار فٹ ایس طرح اور چار فٹ ایس طرح اور پانچ فٹ گیرہ تھلے نیچے نو تھلے نو چار فٹ ایس طرح اور چار فٹ ایس طرح اور پانچ فٹ گیرہ اور اس دے بھی تسی وی کلو تھاپیاں لے نیچے وی کلو پاتھیاں جنہوں تھاپیاں بھی کیا جائے جائے بیاندھے گوبرت نے جنیاں بنایا جائے جائے نیچے وی کلو لے نیچے جنیاں جنیاں کے داس کلو تھلے رکھ دے نیچے اور اتھے وہ جہاں ساڑھا گے لکھمت کیتا ہویا نقصہ پیاں ہوگیا اوپر رکھ دینا ہے اور اتھے جنیاں باقی دا وہ اتھے تھاپیاں ساریاں باقی دیں اتھے رکھ دینی ہیں اور اوپوں اتھوں اتھوں ہی اگل آ دینی ہیں اتھوں اگل گا کے تو اوہ ساری اچھی طرح مچی جائے گی اگ جال جائے گی اوہ کم از کم دوسرے دن اگ جال کے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی یعنی کہ سارا کچھ سڑ جائے گا اوہ تو بات کسی ارام نل انہوں باہر کرنا ہے یعنی کہ ارام نل اگلو تھاپیاں سڑیوں جائے سارے دے کر کے اوہ اپنا جلا برتن ہوئے گا انہوں ارام نل سکون نل باہر کرنا ہے اور باہر کرنا تو بات انہوں سونے تریقے نل بسم اللہ پڑھ کے انہوں کھولنا ہے کھولنا تو بات بہترین جا ایک میلے رجے رنگ دا اوہ کچھتا تو اوہ ملے گا یعنی کہ جدا کوئی چمک نہیں ہوئے گی اندھی اور ہو سکتا ہے کہ اوہ حل کا جب پھلیاں آیا بھی ہوگے گا انہوں رام نل حفاظ دے نل کپڑے دے بچے کپڑ چھان کر لو اور مزید اندھی اگر رکڑائی دوبارہ پھر کر لو تو ہور اچھا ہو جائے گا انہوں ایک دین اندھی تے رکڑائی دا مزید لالو اوہ بہت بہترین چیز اوہ تیار ہو جائے گی سونے دا کچھتا دوستو اوہ چیز بہت ہی بڑی زبردست تے بڑی آلہ قسم دے چیز تیار ہوئے گی اور اوہ دا استعمال جلائے اوہ اس طرح کرنا ہے کہ اوہ دا ایک خشکاش دے دانے جینا خشکاش دے دانے جینا صرف استعمال کرنا ہے اور اوہ مکھن دے نال استعمال کرنا ہے اور اوہ دے نال یعنی کہ بے شک جنی مردی امردہ بندہ ہوئے یعنی کہ جنی مردی امر ہوئے اتنوں کو دس وی خوراکان دے دے ہو اور اوہ آخری درم تک جڑھنا اوگی گاندہ رہے گا یعنی کہ اینا بہترین زبردست کسندہ اوہ مجرب جڑھنا اوہ کچھ چاہے بلکہ اون دی اینی کو تعریف میں پڑی یہ کہ بہت ہی زبردست تھے اور بہت پرانی کتاب دے مجھے پڑی یہ اور میں اپنے بزرگاں کو یہ چیز سنی تھی دیکھو ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کریں گا کہ اے ہوئی کشتہ میں تانوں اگر بنا کے وی وہاں مانا اے صرف سونے دے انگوٹھی دیکھ کے تانوں میں شناخت دکھائیے نا اور امید کریں گا میں انشاءاللہ کے میں اگلی ویڈیو دے وچہ تانوں بنا کے وی وہاں باقی جو چیز بنا دیتی ہے اس دے بارے دی خوراک اے وی رسی یہ ہے کہ اگر ایک دن انہوں خشکاش دے دانیں جنے دیتی ہے دوسرے دن اس تو تھوڑی جنہیں دو دانیں دے برابر دے دیو تیسرے دن تین دانیں دے برابر دے دو زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دس دن کھونی ہے اگر کو کسر رہے جو بیتے ہور کو چانتے دے دے دو ورنہ اندے بچے کسر رہن دی ہی نہیں انہی کو اللہ کسم دی چیز ہے تو انہی کو مجرب کسم دا نقصہ ہے مہنگا ضرور ہے لیکن اے سب دا ساریاں نقصیاں دا سردار ہے جس طرح کے سوننا ایک دات جڑی ہے اس ساریاں داتاں دی سردار ہے سب تو افضل ہے یعنی کہ سب تو ایک افضل تخیر میں نہیں کہوانگا لیکن سردار ضرور ہے لیکن اسے طرح ہی اندہ جاں کسٹہ ہے او ساریاں کسٹہ اندہ سردار ہے اور بہت عالی چیز ہے بہت ہی زبردست ہے دوستو امید ہے انشاءاللہ کہ میری ویڈیو جو بنای گئی ہے اے تانو بہت ہی اچھی لگے گی بلکہ لگی ہو جو نہیں ہے انہوں تسی لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا تو اگلی ویڈیو نال جنرگی رہی تو فرمی لانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ